تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایچ ایسی ایل کے سٹاک کے بارے میں ایچ ایسی ایل کے سٹاک میں نیچ ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ اے ریجسٹنز دیکھنے کو بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں آج جیسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک ہی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کے لئے ربٹرینڈ میں دیکھنا ملا ہے ہم کو سٹاک میں ہائی اور ہائی اور لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ابھی ہم کو یہاں پر سٹاک میں گرابٹ بھی دیکھنا ملی تھی لیکن یہاں پر گرابٹ کے بعد بھی سٹاک نے اپنے پریویس لوکو بریک نہیں کیا اور اگر ہم کو سٹاک میں ریکاوری دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو سٹاک میں جلو پائنٹ ٹو نائن پرسنٹ کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم یہ سٹاک میں بات کریں یہاں سے اگر سٹاک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سبھی بار تیجی کی کنڈیسن میں ہیں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 373 کا پہلا یہاں پر رجسٹنز دیکھنے ہو بلے گا اگر سٹاک اس کو بریک کرتا ہے زینی آسم کو سٹاک میں 400 اور اگر سٹاک نے اس کو بھی بریک کیا زینی آسم کو سٹاک میں آگئی انہیں ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 425 then یہاں سم کو شٹوک میں 460 and then یہاں سم کو شٹوک میں 500 اور 525 تک کے لیبلز پی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں قراب اٹھاتی ہے تو یہاں سب قراب کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں 352 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے then یہاں سم کو شٹوک میں 326 اور 308 تک کے لیبلز پی یہاں پر دیکھنے کو بھی سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یابا سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیانت دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائیس ایل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنے بات